ہندوستان کے باپو کہلانے والے گاندھی چینیں تقسیم ہند کے بعد بھارت میں مسلمانوں کے قتل اور سردار پٹیل کی جانب سے پاکستان کے حصے میں آنے والے اساسے لٹانے میں پسو پیش سے کام لینے کے خلاف تا دم مرک بھوک ہٹتال گی جس کے باعث انتہا پسند ہندو ان کے مخالف ہو گئے اور بلاخر تیس جنگل سے انیس سو اٹالیس کو ہندو انتہا پسند نتھو رام گوڑ سے نے دندہارے گاندھی جی کو قتل کر دیا مہنداز کرمچند گاندھی کو مہاتمہ کہا جاتا تھا وہ ایک زیرق سیاستدان تھے جنہوں نے برطانوی تسلط سے ہندوستان کی ازادی کے لیے جدوجہد کی اور غریب ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی گاندھی جی کے عدم تشدد کا سبق آج بھی پوری دنیا میں احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اصول پسند گاندھی جی نے مسلمانوں اور پاکستان کے حصے میں آنے والے اساسوں سے متعلق بھرپور آواز اٹھائی یہاں تک کہ مرن برت یعنی تعدم مرک بھوک ہٹتال بھی کی یاد رہے کہ پاکستان کس کا جائز حصہ دینے میں پسو پیش سے کام لیا جا رہا تھا اور مہاتمہ گاندھی نے اس کی مخالفت کی تھی گاندھی کا موقف اور ان کا یہ مرن برت اتنا اہم تھا کہ اس کی قیمت انہیں اپنی جان کی صورت میں چکانا پڑی پاکستان کے قیام کے فوراں بعد مسئلہ کشمیر کے ساتھ ساتھ جو بڑا مسئلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان نزاہ کا باعث بنا وہ اساس اجاد کی تقسیم کا تھا معروف مورک زاہد چہدری نے اپنی کتاب کا آگ فیرہ تناظر مسئلہ کشمیر کے آغاز میں لکھا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تقسیم ہند کے بعد دونوں ملکوں کی کرنسی 31 مارچ سن 1948 تک مشترکہ رہے گی اس کے بعد پاکستان چھائے مہینے کے اندر ہندوستانی کرنسی کی جگہ اپنی کرنسی رائج کر دے گا گویا تیس ستمبر سن 1948 تک پاکستان میں ہندوستانی کرنسی چلتی رہے گی جب یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس وقت حکومت ہند کے پاس تقریباً چار اربوپے کی رقم موجود تھی زاہد مزید لکھتے ہیں کہ پاکستان کے نمائندوں کا مطالبہ یہ تھا کہ انہیں ان کے ملک کی عبادی رقم دوسرے ذرائقہ لحاظ کرتے ہوئے اس رقم کا 25 فیصد حصہ دیا جائے لیکن بھارتی رہنما سردار پٹیل نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے قطع انکار کر دیا اور صرف 20 کروڑ پے کی فوری ادائیگی پر آماد کی ظاہر کی حکومت پاکستان نے مطلوبہ رقم کی ادائیگی کا تناظر سالسی ٹرائبنل کے سپورت کرنے کا فیصلہ کیا 9 دسمبر سے 1947 کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دہلی میں ایک آلہ سطحی کانفرنس منقض ہوئی جس میں پاکستانی وقف کی قیادت وزیر خزانہ غلا محمد اور انڈین وقف کی قیادت وزیر داخلہ سردار پر ٹیلنے کی کانفرنس کے اقتدام پر فیصلہ ہوا کہ کیا میں پاکستان کے وقت ہندوستان کے پاس جو چار ارب روپے تھے ان میں سے پاکستان کو 17.3 فیصد حصہ یعنی 75 کروڑ پے ملیں گے ان 75 کروڑ پےوں میں سے 20 کروڑ پے پاکستان کو پہلے ہی دیے جاتھو گے تھے اب یہ تیہ ہوا کہ پاکستان کو بقیہ 55 کروڑ پے کی رقم فوری طور پر ادا کر دی جائے گی کیونکہ پاکستان میں سرکاری اخراجات کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا معاہدے میں یہ بھی تیہ ہوا کہ دونے نو آزاد ممالک اپنے اپنے علاقوں میں پینشنز کی ادائیگیاں جاری رکھیں معاہدے کی روز سے فوجی سٹورز میں پاکستان کا حصہ انڈیا کے موجودہ سٹاک کا ایک تہائی ہوگا آرڈیننس فیکٹلوں کی مادی تقسیم نہیں ہوگی پاکستان میں آرڈیننس فیکٹلوں کے قیام کے لیے انڈیا اسے چھے کروڑ پے دے گا یہ بھی تیہ پایا کہ پاکستان کو سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کائم کرنے میں بھی انڈیا مدد کرے گا اعلان کی آخر میں کہا گیا کہ انڈیا اور پاکستان موجودہ سنجھوتے پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں لیکن معاہدے پر دستخط کے باوجود کئی روز تک کوئی ادائیگی نہ ہوئی معروف لکھاری احمد سلیم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ جلد اول میں لکھا ہے کہ دونوں مالک میں معاہدہ ہونے کے بعد ہندوستانی اخبارات میں پروپیگنڈا شروع ہوا کہ اگر پاکستان کوئی رقم ادا کر دی گئی تو پاکستان اس سے گولہ وارود خریدے گا اور کشمیر کے محاذ پر بھارت کے شہریوں اور فوجیوں کے خلاف استعمال کرے گا لہذا بھارتی حکومت کو اس رقم کی ادائیگی کی حماقت نہیں کرنی چاہیے زاہد چہدری کے بقول سردار پٹیل نے جو پہلے ہی پاکستان کے وجود کے مخالف تھے یہ معاملہ لوگ سبھا میں اٹھا دیا انہوں نے پاکستان کے واجبات کی ادائیگی کے معاملے کو کشمیر کے تنازع کے تصفیعے کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی اور پھر بارہ جنوی سال انیس سوٹاریس کو ایک پریس کانفرنس میں کھل کر اعلان کر دیا کہ کشمیر میں لڑائی کے دوران ہندوستان کی جانب سے پاکستان کو کسی رقم کی ادائیگی کی توقع نہیں کی جا سکتی ان کی دلیل بھی وہی تھی جو اخبارات کے ذریعے پہلے ہی عوام الناس تک پہنچا دی گئی تھی کہ اگر یہ رقم پاکستان کو ادا کی گئی تو وہ اسے کشمیر میں ہندوستان کے خلاف جنگ میں خرچ کرے گا دراصل یہ فیصلہ تنہا سردار پٹیل کا تھا ایسے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہندوستان کے گورنٹ جنرل تھے انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی ان کا موقع تھا کہ جس وقت پچھن کروڑ پی کے ادائیگی کے معاہدے پر دسخت کیے گئے تھے کشمیر کے محاذ پر لڑائی اس وقت بھی جاری تھی لہٰذا ایسا کرنے سے ساری دنیا میں ہندوستان کی بدنامی ہوگی ظاہر چوہدری لکھتے ہیں کہ سردار پٹیل کے بدلت ہوئے موقع کے بعد نہروں نے گانتی سے روزانہ ملاقات کا سلسلہ شروع کیا جس کا نتیجہ نہروں کے حق میں بہت اچھا نکلا کیونکہ استمبر سر 1967 کے بعد گانتی بظاہر فرقہ ورانہ فسادات رشوہ ستانی اور دوسری ودنوانیوں کی وجہ سے کچھ بدل ہو گئے تھے وہ ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں پٹیل کی تقریروں سے بھی ناکوش تھے وہ لکھتے ہیں کہ ابو القلام آزاد کی رائے میں گانتی کی پٹیل سے بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ پٹیل بہت خودسر اور گستاک ہو گئے تھے وہ گانتی سے توہینہ میز لہجے میں بات کرتے تھے دہلی میں مسلمانوں کو قتل عام جاری تھا جس پر نہروں بہت پریشان تھے مسلمان عقلیت کے کئی ماہ تک قتل عام جاری رہنے سے ساری دنیا میں ہندوستان کی بدنامی ہو رہی تھی اور پاکستان کو سیاسی طور پر اس کا فائدہ پہنچ رہا تھا بلخصوص تنازہ کشمیر کا سلسلے میں پاکستان کے موقف کو تقویت مل رہی تھی برطانوی اخوارات ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کی پیچکوئی کر رہے تھے خود پاکستان میں بھی یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تک کہ ہندوستان مستقل ایسے اقدامات کر رہا ہے جن کی وجہ سے پاکستان ہندوستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتا ہے بارہ جنبی سن 1948 کو نہرو حسب معمول شام کے وقت گاندھی سے ملنے گئے اور ان کی واپسی کے تھوڑی در بعد ہی گاندھی نے اعلان کر دیا کہ چونکہ دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے اور سردار پٹیل وہ زیر داخلہ کی حیثیت سے امن و امان بحال قرانے میں ناقام رہے ہیں اس لیے مقل یعنی تیرہ جنبی سے برت رکھوں گا جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صورتحال ٹھیک نہیں ہو جاتی اس موقع پر پاکستان کو واجبات کی ادائیگی کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا گاندھی یہ واجبات ادا کرنے کے حق میں تھے اور نہرو اور آزاد کی بھی یہی رائے تھی لیکن پٹیل اس سے اُلٹ سوچتے تھے اگلے دن بھارتی کابینہ کے اجلاس میں پاکستان کے واجبات ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو نہرو اور پٹیل کے درمیان چھڑپ ہوئی یہ صورتحال پٹیل کے لیے ناقابل برداشت تھی پندرہ جنبی کو انہوں نے مہاتمہ گاندھی کے نام ایک چٹھی لکھے جس میں وزارت داخلہ کے عہدے سے مستیفہ پیش کیا گیا تاہم اسی روز کابینہ کے فیصلے کے مطابق پاکستان کو پچاس کروڑ پے کی ادائیگی کر دی گئے پانچ کروڑ پے ہندوستان کے بعض متوقع واجبات کی پیشگی ادائیگی کی طور پر روک لیے گئے 18 جنبی کو گاندھی نے اپنا برت ختم کر دیا کیونکہ ماؤنٹ بیٹن، نہرو اور ابو القلام آزاد نے انہیں یقین دلائے تھا کہ اب دہلی میں امن و امان ہو گیا ہے اور آئندہ دار الحکومت میں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہوگا مولانا ابو القلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونس فریڈم میں لکھا ہے کہ گاندھی کے برت رکھنے پر صرف پٹیل کو ہی غصہ نہیں آیا بلکہ اور بھی بہت سے کامپرس ہندو گاندھی کے اس اقدام پر برہم تھے آزاد کے وقال سردار پٹیل بدستور خود سرتے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے انہوں نے بمبئی سے واپس آ کر گاندھی سے ملاقات کی تو اس میں کوئی گرم جوشی نہیں جی محاصبہ اور آشی سیوی سنگھ سے تعلق رکھنے والے ہندو خلم خلائے کہتے تھے کہ گاندھی ہندووں کے خلاف مسلمانوں کے امداد کر رہے ہیں اگر گاندھی نے اپنا راستہ نہ بدلا تو اسے غیر محصر کرنے کے لیے اقتماد کیا جائیں گے پیری ڈنڈن اور ونڈلائی ویلزوے کی کتاب گاندھی اہنسہ کا سپاہی کے مطابق اسی روز دہلی میں بارلا ہاؤس میں گاندھی کی پراتنہ کے دوران ایک بم دھماکہ ہوا خوش قسمتی سے کوئی شخص زخمی تو نہ ہوا لیکن یہ پتا چلا کہ کوئی منظم گروہ گاندھی کے قتل کے درپیہ ہے گاندھی نے پولیس سے کہا کہ جو نوجوان بم پھینکنے کا جمعہ دار ہے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے نوجوان کا نام مدنلال تھا جو شدت پسند ہندووں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا ان کا خیال تھا کہ ہندو مذہب کو مسلمانوں اور گاندھی سے خطرہ ہے ایسے میں تیس جنوری سار 1948 کا دن آ گیا گاندھی جی اپنی شام کی پراتنہ کے لیے اپنے ہی گھر میں بنے ہوئے مندل کی طرف جا رہے تھے کہ ناتھو رام گوڑ سے نامی شخص نے اپنے پسٹول سے پیدر پید تین فائل کر کے باپو یعنی گاندھی کو ہلاک کر دیا ناتھو رام گوڑ سے کوئی فوری گرفتار کر دیا گیا وہ ایک انتہا پسند صحافی تھا اور گاندھی کے ان اقدامات کو شدید نا پسند کرتا تھا جو وہ مسلمانوں کی حمایت میں کیا کرتے تھے گاندھی کے قتل پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس عظیم شخص کی موت سے جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کا پورا ہونا بہت مشکل ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا